نمسکار لوگ نظر میں آپ کا سواغت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ربین سنگھ ایک بار پھر رام پر سیاست ایک آئیک گرمہ گئی ہے سپا نیتا اور ودایق سوامی پرساد مور نے کہا ہے کہ رام چریت مانس میں شودروں کا اپماد کیا گیا ایسی پستکوں سے ان دوہوں چوپائیوں کو ہٹانا چاہیے یا پھر انہیں پرتبندت کرنا چاہیے مور کے بیان کے بعد اٹھے بوال کے بعد سماجوادی پارٹی اور اخلی شادب نے بیان سے کنارہ کر لیا ہے اس سے پہلے آر جی ڈی کی ویدھائک اور بیہار کے شکشہ منتری چندر شکھر ریادو نے رام چریت مانس کو لے کر ویوہدہ سپت کمنٹ کیا تھا مور کے بیان کو او بی سی ووٹ کو درکانے کی کوشش کی روپ میں بھی دیکھا جارہا بیہار میں جاتی جنگڑنا چاری ہے ایسے میں پچھلوں کی سیاست تو گرم ہے ہی انیس سو بیاسی کے مندل کمیشن ریپورٹ کے مطابق او بی سی کی سنکھیا پورے دیش میں باون فیصہ بھی ہے پچھلے دو لوگ سبہ چناؤں میں او بی سی اور دلیتوں نے ایک مشت بی جے پی کو ووٹ دیا تھا ایسے میں اگر او بی سی اور دلیتوں کے ووٹوں میں درار آتی ہے تو بی جے پی کو نقصان اور وپکش کو کچھ دلوں کا فائدہ پہنچے گا وہیں مانا جا رہا ہے کہ یو پی میں سماجوادی پارٹی کا بھی مسلم یادف گٹچوڑ یعنی ایم وائی فیکٹر اس سمی کرن پر بھروسہ رہا ہے اب او بی سی ووٹ میں درار سپا کو فائدہ پہنچا سکتی ہے وہیں آر جی ڈی کو مسلم یادف سمی کرن میں بھروسہ ہے اسے مسلم تشتی کرن کی بھی کوشش کے روپ میں دیکھا جا سکتا ہے راہل کی آترہ سے پیدا ہوئے سمی کرنوں میں فیر بدل کو سنبھالنے کی بھی یہ کوشش ہے دوہزار چوبیس لوگ سبا چناؤں کو بھی بیک ورڈ فارورڈ کی لڑائی میں بدلنے کی بھی کوششیں جا لی ہیں یو پی کے سماجوادی پارٹی کے نیتہ سوامی پرساد مور کا بھی وہ دیش وہی ہے کیا رامچریت مانس پر سیاسی بینوازی کو اس پریپرکش میں دیکھا جانا چاہیے آج ہم اسی کو لے کر چرچہ کریں گے خبر دیکھتے ہیں پھر چرچہ کو آگے بڑھاتے ہیں سیاست میں سامدام دنڈ بھیج سب جائز ہے چاہے جو بھی ہو ستہ تک پہنچنے کے لیے کوئی بھی ہتھکنڈا اپنایا جا سکتا ہے حیرانی کے بات یہ ہے کہ سماج کے ہتوں کی بات کرنے والے خادی دھاریوں کے زبان پسل جاتی ہے یا پھر چناؤں کے وقت خود زہریلی بے مطلب کی بیان بازیاں شروع کر دی جاتی ہیں کیا دیش کسی ایک دھرم جاتی یا سمپردائی کا ہے کیا نیتاؤں کی زہریلی بیان بازی سمویدان سے بھی اوپر ہو جاتی ہے جب سمویدان ہمیں برابری کا حق دیتا ہے تو یہ نیتاں دھرم یا کسی دھرم کے پیڑنا دائک چہروں پر سیاست کیوں کرتے ہیں کبھی آرکشڑ تو کبھی کوئی نیا پیترا اگر اتنے ہی ہتیشی ہیں تو نیتاؤں سے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ اب تک یہ تب کے اچھوتے کیوں ہیں کیوں آستھا کے نام پر اپنی سیاسی روٹیاں سیکھنے کو یہ نیتا آتو رہتے ہیں ذرا سنیے حال کے کچھ ایسے بیان جو سیاست کو ان دنوں گرما رہے ہیں لیکن رانچریت مانس کو لے کے مجھے کوئی اتراز نہیں ہے لیکن رانچریت مانس کے کچھ انس جس میں جاتیوں کو انگیت کرتے ہوئے ورگ وشیش کو انگیت کرتے ہوئے ورن وشیش کو انگیت کرتے ہوئے پیٹاش کیا گیا ہے اپنی جانگ تپڑیاں کی گئی ہیں ان اپنی جانگ تپڑیوں کو پردبندید کیا جانا چاہیے یہ ہماری مانگ ہے جیسے انہی چوپائیوں کا ایک انس ہے کہ جے وڑا دھم تیل کمھارا سپچ کرا تکول کلوارا معنی جاتیوں کا نام لیتے ہوئے تیلی، کمھار، سپچ، کیرات، کول کلوار اتفاق سے سبھی ہندو دھرم ماننے والے لوگ ان کو ادھام یعنی نیچ کہا گیا ہے وہیں سپا نیتا نے اسے سوامی پرساد کا نیجی بیان کہہ کر پلہ جھاڑ لیا آئے سنتے ہیں اس ماملے پر سپا نیتا فکرول حسن چاند نے کیا کہا بیجے پی نیتا اپڑنا یادم نے کہا آج بھی بھارت میں کہا جاتا ہے کہ بیٹا ہو تو رام جیسا ہو اس طرح کی ٹپڑی کرنا یا اس طرح کی بیان بازی کرنے والے خود اپنے چریت کو درشا رہے ہیں وہیں بیجے پی نیتا راکش ترپاٹی نے بھی موریا پر نشانہ سادھا اور کہا جب تک بیجے پی میں تھے سب ٹھیک تھا سپا میں آتے ہی منودشہ بدل گئی میں سمجھتے ہو رام چریت مانس ایک ایسا گرند ہے جو کتنی بھاشاؤں میں لکھا گیا ہے اور کتنا بریحت ہے اس کو جب بھی پڑتا ہے ویقتی اور جب بھی اس کا جو ہے چترن دیکھتا ہے ٹی وی پر ہو منج پر ہو تو ہمیشہ نیا جیسا پرتیت ہوتا ہے اس طریقے کے بعد کسی بھی راج نیتا کے کہنے کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ یہ پچھت ہے اور اس طریقے کی مانسکتہ رکھنا رام چریت مانس کے بارے میں یہ بہت نکریشت مان سکتا ہے یہ اپنے آپ کے چریتر کے بارے میں وہ دھرپن کرتا ہے تلسیدہ جی کی آج رام چریت مانس کا اپمان کرنے کا پریاست کر رہے ہیں اور اس کا کھامیادہ سماج بہتی پانٹی کو بھوگتنا پڑے گا وہیں اس ماملے میں پریوہن منتری اور یوپی پردیش آدھیاکش بھوپیندر چودری نے بھی اپنی پرتکریہ دی دیکھے رام چریت مانس کی ایک ایک چوپائی پانسو برسوں کے بعد بھی سارتھک ہے اور آج بھی سماج کے ہر برگ ہر بیکتی آج بھی تلسیدہ جی کی چوپائی کو آج محسوس کرتا ہے کہ آج ہمارے بیچ میں کہیں نہ کہیں یہ سب گھٹنا ہے گھٹیت ہو رہی ہیں تو وہ سوامی پرساد موریہ جی نے جو بیان دیا ہے وہ دپریشن میں دیا ہے رائنیتی میں جو جب سے چناؤ ہارے ہیں وہ جنتہ نے ان کو نکارہ ہے تب سے وہ بہت دکھی ہے اور اپنے کو چرچا میں لانے کے لیے انہوں نے اس طرح کا بیان دیا اب یہ ان کے بیچار ہیں یا ان کی پارٹی کے بیچار ہیں یہ انہیں سماج میں جنتہ میں اسطحفت کرنا چاہیے ان کی پارٹی کے بیچار ہیں تو وہ پارٹی کے لوگ بتائیں کہ ان کے پارٹی کے کیا بیچار ہیں اور سماجبادی پارٹی کے لوگوں نے ہمیشہ سماج میں بیمنستہ ٹکراؤ تناب کی استطیق پیدا کی ہے اور سماجبادی پارٹی کی پہچان ہمیشہ ہمارے پرتیقوں کو آپ مان کرنے کی سماجبادی پارٹی کے جو بڑے نیتا تھے مانے ملائم سنگ جی ان کے سمیں ہی کار سیوکوں پر بڑے گولی کانڈ ہوا تھا ایوڈیا میں بڑی سنکھیا میں کار سیوکوں کا نفسنگھار ہوا تھا پھرال سیاست میں بدزبانی کوئی نئی بات نہیں ہے کبھی ہیٹ سپیش تو کبھی بدزبانی تو کبھی تلک تراجو جیسے بیان کیول دھروی کرنڈ کو لے کر جانے جاتے ہیں ایسے بیانوں سے ستہ کی سیڑیا تو چڑھی جا سکتی ہے ستہ حاصل بھی کی جا سکتی ہے لیکن کیا اس طرح کے بیانوں کے ذریعے دیش کی پیڑیوں میں بھائیچارہ بھرا جا سکتا ہے شاید نہیں اگر ایسا مان لیا جائے تو یہ صاف ہے کہ دیش کو ستہ دھاری نیتا نہیں بلکہ دیش کے عوام چلا رہی ہے جس کے دماغ میں یہ صاف ہے کہ سفید پوش نیتا ستہ تک پہنچنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں لیکن ہمارا بھائیچارہ ان ستہ دھاری لوگوں کی دن نہیں ہے بلکہ ہمارا بھائیچارہ آپسی سامنجس اور سمجھ بوچ کا پرتیخ ہے اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہند دیش کے نیواسی سبھی جنیک ہیں رنگ روپ ویش بھاشا چاہے انیک ہیں چناؤں میں دھروی کرن کے لیے نیتاؤں کی بدزبانی تو جاری رہے گی لیکن دیش کی جنتا کے لیے سیم اور اپنے مت کی یوگتہ کا صحیح استعمال کا صحیح سمجھ بھی چناؤ ہی ہوتا ہے جس میں جنتا ایسے بدزبان نیتاؤں کو ان کی صحیح جگہ دکھا ہی دیتی ہے گیری ریپورٹ اے پی این بدزبانی بیان بازی یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں اور دھروی کرن کے اکثر بات کہی جاتی ہے تو اس دھروی کرن کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے کچھ بھی کرا جا سکتا ہے لیکن سوامی پرساد مور کے اس بیان کو کس طرح سے دیکھا جائے سماجوادی پارٹی حالانکہ پلہ جھاڑ رہی ہے اس کا کہنا ہے کہ ان کا اپنا نیجی بیان ہے اس سے پارٹی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور یہ خود سوامی پرساد مور نے کہا ہے لیکن سیاست کل ملا کر اس پر گرما گئی ہے اور اس سے پہلے بیہار کے شکشہ منتری کا بھی جس طرح کے بیان آیا وہ اپنے آپ میں کافی چوکانے والا ہے اس طرح کی بیانبازی کے معنی کیا نکالے جائیں کیا ضرورت پڑ جاتی ہے کیا ووٹ بینگ کو سادھنے کے لیے ہم کسی بہت تک جا سکتے ہیں چرچہ آگے بڑھاتے ہیں چار خاص ممانی اس چرچہ میں ہمارے ساتھ شامل ہیں ویبہ و اگروال بھارچ جنتہ پارٹی کی طرف سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں رتناکر سنگھ پروکتہ کانگریس ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور اربین جیتلک راجنیتک برچلیشک کے طور پر ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور مکل یادو سمجھوادی پارٹی کے نتہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بہت دو سواگت کرتے ہیں آپ سبی کا مگل آپ سے شروعات کرنا چاہیں گے اس طرح کے بیانوں کی کیا ضرورت پڑ جاتی ہے کیا ہم ستہ حاصل کرنے کے لیے یا دھروی کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں یہ مانا جائے مگل آپ تک آواز پہنچ رہی ہے ہماری میں جاننا چاہتا ہوں سوامی پرساد مور کے اس بیان کو کس طرح سے دیکھا جائے کیا ستہ کو حاصل کرنے کے لیے یا دھروی کرنے کی راجنیتی کرنے کے لیے ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اور کیسی بھی بیان بازی کر سکتے ہیں نہیں نہیں کسی بھی حد تک نہیں جا سکتے ستہ کے اس میں اور جہاں تک بات ہے ہندو درم کو لے کے سوامی پرساد جی کے اس کو لے کے اس پہ کسی بھی حد تک نہیں جا سکتے اور ہمارے بھارت ورس میں ہمارا بھارت ورس جو ہے جہاں پہ سب ہی درموں کا بڑا ویسے اس روپ سے آوار ہے سب کا اور بڑی سب کی اکچھاؤں کو دیکھتے ہوئے سارے کام بیان دینے تھی ہیں ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی کچھ بھی اپنے ستہ کے لیے کچھ بھی بیان دیتی ہے تو کیا مانے کہ آنے والے سوائے میں پارٹی باہر کا راستہ دکھائے گی ایسے نیتا ہوں بلکل یہ پارٹی بلکل باہر کا راستہ دکھائے گی اور یہ دیکھتے ہیں جنرین میں سماج کلیان میں جو کام اپنے چیئے ہیں اس ظاہری میں رہ کے کام کرا جائے تو زیادہ بہتر ہے اپنی پارٹی کی چھبی چمک آنے کے لیے یہ دھوڑی کچھ بیان بازی کر دیا جائے یہ تو سراسر غلط ہے ویباب جی آپ کے پاس آنا چاہیں گے یہ جو بیان بازی ہے ایسا تو نہیں کوئی ایک سیاسی دل کرتا ہے لیکن آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس بیان کو کیا یہ مانا جائے کہ صرف دھوڑی کرنڈ کی راجنیتی ہے روین جی نمشکال اور سبھی پینلسٹ کو نمشکال مکل جی نے جو کہا ہے وہ ٹھیک کہا ہے ان کی سوچ صحیح ہے لیکن میں راجنے تک کٹاکش کرنے سے پیچھے تو نہیں ہٹ سکتا ہوں یہ بات سے لیکن دیکھیں برہمچالت مانت ایک آستہ کا وشہ ہے اور سوامی پرساد موریا کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ یا کسی بھی انیے دل کی یا کسی انیے نیتا کی اتنی حیثیت نہیں ہے وہ کہتے ہیں نا قد نہیں ہے کہ وہ رامچالت مانت کے بارے میں کوئی بات کر پائے اور اسی انسان کی قد نہیں ہے جو شرشتی کے نیم آپ کو ہم کو پورے سماج کو بتاتا ہے جس سے اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور ہر کہوں کی hail ہر ورن کے وقتی کو سیکھنے کو ملتا ہے ہر دھرم کے صحیر کو سیکھنے کو ملتا ہے دیکھیں میں نے رتнакا جی نے اور شاید اروین جی نے بھی مکل جی نے شاید اینٹریسٹ co ہم نے ان 한� scripture ان کو بھی پڑھا ہوا ہے بہت باہر پڑھا ہوا ہے پانتا ہو سکتا ہے نحنے میں नہ84 میں اس حسنے پڑھے ہوئے ہیں کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں دھرموں کی جو گرند ہیں ان کو بھی پڑھا ہوا ہے بہت بار پڑھا ہوا ہے پونتہ ہو سکتا ہے نہ پڑھا ہو لیکن مین مین حصے پڑھے ہوئے ہیں کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان میں کیا سکتا ہے تب ہی ہم جب ڈیبیٹ پہ آتے ہیں تو ہم راجنے تک روپ نہ لے کر ہم تھوڑی سی نالج بھی لے کر آتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں اس میں بھی یہی لکھا ہے اس میں بھی یہ کیا جاتا ہے یا اپنے اپنے طریقے سے اسے پریبھاشت کیا جاتا ہے لیکن لیکن ہاں تو تو روین بھائی اب اس میں دیکھنے کی آپ نے بلکل ٹھیک کا اب اس میں دیکھنے کی کیا بات ہے کہ دیکھیں سپا بول تو رہی ہے سپا بول تو رہی ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب تک سوامی پرساد مہوریہ بھاجپا میں تھے تب تک بھاجپا تو گیرو رنگ کی پارٹی ہے ہے نا ہندوٹو پارٹی ہے رام مندر والی پارٹی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں لوگ تو تب تک تو سب ٹھیک تا رہا چلے مہوریہ تب تک تو بہت اچھی تھی جب آپ بھاجپا کی رہنی تھی کر رہے تھے بھاجپا سے الگ ہو گئے سماجبادی پارٹی میں جڑ گئے اور سماجبادی پارٹی میں جڑنے کے بعد آپ نے کوئی کومنٹ کیا تو ٹھیک ہے سماجبادی پارٹی کے پاس پورا عدیکار ہے کہ وہ ہٹ جائے لیکن سماجبادی پارٹی کا اپنا اپنا کچھ کچھ گھٹنا ہے ایسی رہی ہے پچھلے کچھ سمیں میں جہاں پہ وہ پونتوں اپنے آپ کو الگ نہیں کر پائیں گے اس اسٹیٹمنٹ سے کیونکہ ultimately تو توہی پرساد مہوریہ سماجبادی پارٹی کے نیتا ہے تو وہ اپنے کو پونتا اس سے الگ اس لیے نہیں کر پائیں گے کیونکہ یہ ایک ہسٹری رہی ہے ایک اتحاس رہا ہے سماجبادی پارٹی کا ایک طبقے کی خلاف بولنے کا اور ایک طبقے کی فیور میں بولنے کا تو دونوں کے اپنے اپنی اپنی وچاردار ہے اپنے اپنی سیاست ہے اگر ان کا ہے تو آپ کا بھی ایسی کوئی وچاردار ہے جس پر آپ نے بھی دروی کرن کیا ہو دیکھئے ایسا ہے کہ دروی کرن نہیں ہوتا ہے لیکن جہاں پہ جس کی constituency میں جیسا ووٹر ہوتا ہے اور اس ووٹر کی منشا ہوتی ہے اس کی آواز کو بلند کرنا ڈل کا دروی کرن کرنا نہیں ہوتا ہے تو اگر بھارت میں افسی پرتیشت ہندو رہتے ہیں اور ہندو چاہتے تھے کہ بھگوان شری رام کا مندر بنے تو اس کو میرے خیال سے دروی کرن نہیں کہیں گے سماجک روپ سے میں جن پرتیشت ہوں جنتا کی آواز کو بلند کرنا کہیں گے اب اگر یہی بات لیکن اس کے بیچ میں اگر اگر ویباب جی اسی بیس کی بات کی جاتی ہے چناؤں سے پہلے تو اس کو کیسے دیکھیں کہ اس کو دروی کرن نہیں مانیں گے مجھے پونٹا اندازہ نہیں ہے آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں لیکن میں 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 آپ کو بولوں ہے کہ یہ کیا ہے آپ ہو جانwide کرن کی کوئی بھی بات ہوتی ہے کسی بھی election میں تو کسی بھی جنگ پرتی نستی کو سوہ Self買い کو روب سے جتتا نہیں ہے جتنا چاہیے بھی نہیں کیسا ماج کو کوئی ذروی کرن کر کے باٹے آپ کو باٹنا ہے سماج کو آپ باٹو آپ بتاؤ میں اپکؤ کتنی نوکریوں بھی آپ بتاؤ میں نے آپ کو سرک بھی نہیں آپ پہدوں میں کو میں نے آپ کو بیٹی اس کو دے دی آپ کو نہیں دی میں نے سیکل اس کو دے دی اس کو نہیں نہیں .... لیٹ اتوس کو دے دیا اس کو نہیں دیا جب ووٹنگ کا سمجھ آئے گا تو پلٹ کے بار کرے گا اپنے آپ اس میں کوئی دورہ ہی نہیں ہے تو جن پرتی ندھی کو اس کارے کے پرتی بڑا دھیان رکھنا چاہیے سمیدن چیل ہونا چاہیے اس مسئلے میں آج کی تاریخ میں ایک بات بتائیں میں دل سے پوچھ رہا ہوں آج کی تاریخ میں اگر 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 رامچرت مانس کے اوپر آپ نے کمنٹ کیا اور کسی گھٹ نے اپنے دل پہ لے لیا اور وہ گھٹ سوامی پرساد موریا کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں نام تو ہمارا خراب ہو جائے گا سرکار تو ہماری ہے ایڈمنسپیشن ہماری ہے لیکن یہ کیا ہم سماجک طور پر آبین مجھے مار کی راجعیتی نہیں دیکھیں گے تو یہ کون کرتا ہے آپ کو توچھ کے دیکھیں اچھا میرا ایک دلی تمنا ہے کہ میں یہ بات بولوں چھیک ہے کہ دوہزار چودہ سے جس کے پاس موتری نہیں تھی موتنے کے لیے پیشاب گھر نہیں تھا پیشاب کرنے کے لیے مہاراشتہ میں موتری کہتے ہیں پیشاب گھر کو تو جس کے پاس موتری نہیں تھی موتنے کے لیے جس کے پاس کپڑا نہیں تھا اپنی آبرو کو ڈکھنے کے لیے وہ آج کی تارکھ میں جس کے پاس اپنی اپنے سبتن کے سنگیام لینے کے لیے جس کے پاس اتنی qualification knowledge سمجھ نہیں تھی دوہزار چودہ سے پہلے وہ آج اتنا بڑا ہو گیا نیتا کہ وہ رام چرس مانس پہ کمنٹ کرے پرسنلی اٹک ہو گیا یہ آپ پرشا پرسنلی اٹک کر گیا آپ سامی پرساد موریا کہ آپ پرسنلی اٹک پرسنلی اٹک پرسنلی اٹک پرسنلی اٹک پرسنلی اٹک کر رہے ہیں ہاں لیکن پرسنل نہیں ہو جانا ہم ادھاران تو دے سکتے ہیں رتنگر جی آپ کیا کہیں گے کیسے دیکھیں گے سوامی پرساد مور کے اس بیان کو اور ایسی سیاست ہوتی کیوں ہے میری سمجھ سے تو کوئی بھی دل ایسا آج ہوتا نہیں رہا ہو جس نے اس آدھار پر راجنیتی نہ کی ہو کی او بی سی ہو دلے تھو سورن ہو اس ووڈ بینک پر نشانہ نہ سادہ ہو یا دروی کرن کے راجنیتی نہ کی ہو دیکھئے ریبندر جی رام چہیت مانس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گھر سامی تیسیدہ جی نے جو رام چہیت مانس لکھا ہے اس کی پرسکنیتہ کہیں کہیں آج بھی ہے اور کچھ دوہوں کو اور کچھ پائی اور چھندوں کو شابدیک ارث نکال کر کے اور اس کو سماج میں گلت طریقے سے پرسٹوٹ کرنا کہیں کہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سماج کو مطلب بھرمیت کرنے کا کاریر یہ کرنے والا کام ہے میرا خود کا یہ ہے یہ جو لکھا گیا ہے دھول گوار شدر پشو نارو یہ سب تالن کے ادھیکاری تو اس میں جو لکھا گیا اس کا ارث یہ ہے تالنہ پرتاریت شبد سے نہیں ریلیٹیڈ ہے تالنہ کا شبد اگر ایک شبد کو نکال کر اس کا ارث نکالیں گے تالنہ جو ہے وہ الگ چیز ہے لیکن اگر پورے دوہے چاپائی کو دیکھیں گے تو اس میں تالنہ شبد اس پریدرشم لکھا ہوا ہے کہ سارے جو شدر ہے یا ناری ہے یا جو سوچت لوگ ہیں ان کو سکھا دینی چاہیے ہمیں سماج میں اور ان کو سمجھداری بنانی چاہیے پتہ نہیں اب سوامی پرشاد مولیات کس پرکار یہ ہے اس کا ارث نکالے اور کیا ان کو سمجھ میں آیا آپ کو صحیح ارث پتہ ہے نا اس کا آپ کو اس کا صحیح ارث پتہ ہے بلکل 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 پتہ ہے اور اس نے بہت بار چرچہ بھی ہو چکی ہے تو میں آپ سے ایک سوال یہیں پر اسی سے سمبندت پوچھ دیتا ہوں یہ کس پرسنگ میں کس طرح سے یوز ہوا اس کا کیا کہنا چاہو اور کس نے کہی یہ بات نہیں نہیں آپ کس نے کہی یہ بات گسوامی تلسیدہ نے جو ران شریعت مانس نے لکھا ہے اس چوپائی کا پورا ارث بتا دیجئے اس کا ارث کہیں پرکارانہ سے نہیں ہے کہیں بھی پرکارانہ کوئی کیا جا رہا ہے اس سے بلکل نہیں ہے اس میں ان لوگوں کو سمجھدان برانے کے لیے دراصل ویباب جی ٹھیک ہے آپ نہیں بتا پا رہے آپ نہیں بتا پا رہے ویباب جی آپ کو پتا ہے کیا جو شب دنوں نے یوز کیے ہیں وہ اپنی طرح سے یوز کیے اور اسی بیانبازی کی ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کسی پرسنگ کا استعمال تو کرتے ہیں راجنی تک منچ پر لیکن کیا اس کی صحیح جانکاری آپ کو بھی ہوتی ہے آپ سے بھی ہم سمجھنا چاہیں گے کہ جس پرسنگ کی وہ بات کر رہے ہیں کیا آپ کو اس کے بارے میں جانکاری ہے بلکل ہے اور میرے قابل میسر نے بہت صحیح اس کی بیادشاہ کری ہے اس کی بیادشاہ کے تین چار پراروپ ہیں لیکن چاروں پراروپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو پرسارت ہو سکتے ہیں ان کو آگے لائے جائے یہ دو باتیں ہم نے اس لیے پوچھیں کہ میں سمجھنا چاہتا تھا کہ آپ کو نہیں اب میں ارون جی تلک جی کے پاس جاؤں گا ارون جی یہ جو چیزیں ہوتی ہیں بہت گیانی لوگ ودوان لوگ بھی بہت مشکل سے کسی گرنت کا کو ایکسپلین کر پاتے ہیں اس کے بارے میں صحیح صحیح اس کے بارے میں بتا پاتے ہیں ابھی ہم نے دونوں لوگوں کو سنا ویباب جی کو بھی سنا رتناکر جی کو بھی سنا آپ کو کیا لگتا ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں یہی پرکرڑ ہے یہی چیز ہے اور ایسا ہی کہا گیا ہے اور کتنا صحیح ہے اس طرح سے چیزوں کو سیاست میں لانا ربندر جی دیکھیں سوامی تلسیداز جی جو رام چیز تمانس ہے اس کے بال کانڈ میں چوپ آئی ہے ماتول بھوٹ بیبسمت وارے تین ہی بولا ہی بچن بیچارے ان کرت مہا موہ مد پانا ان کر کہا کریہ نہیں کانا اس کا ثابتی کرتہ یہ ہوا کہ جو لوگ ان مادی ہیں جن کو وائیو روگ ہے یعنی جسے سننیپات کہا جاتا ہے جو نسے میں چور ہیں جو بھوٹ کے بس میں ہیں وہ بینا بیچار کر کے بولتے ہیں اور ایشے لوگوں کے کہے ہوئے پر کان نہیں دینا چاہیے چاہے سوابی پرساد مہوریہ جی ہو چاہے تنسے خر جی ہو چاہے ایک مہتا جی ہو جو رام چیز مانس پر سوال اٹھائے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اسی سڑھڑی میں آتا ہے لیکن چونکہ یہ رادنیتک بھکتی ہے ستہ کنچالن کے حصہ رہتے ہیں تو سبھائی کروپ سے ہم لوگوں کا ذیمہ داری ہے جس پر بیچار بھی بس کریں یا کسی بھی رادنیتک ڈل کے لیے یا کسی بھی سماج کے لیے ایشے لوگ جو ہے کتنے پراسنگیت ہیں یا ان کا کہا ہوا جو ہے کتنا سچ سے جڑا ہوا ہے اب سدھر کی بات آتی ہے تو ڈاکٹر امبیٹکر صاحب کو سبھی لوگ مانتے ہیں ان کی کتاب ہے who are سدھرا اس کے پرثم چیپٹر کے پیرہ تین میں ساتھ لکھے ہیں there is no connection of پریجنٹ بیدک کالن سدھرا اور آج کے جو ہے جو سیڈول کا اس کا کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے کوئی سمبند نہیں ہے یادوں کا کہنا یہی ہے کہ جلسی داہ جی جس سدھر سبد کا استعمال کیے ہیں وہ آج کے سیڈول کا سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ ڈاکٹر امبیٹکر کو مانتے ہیں ان کے لکھے سمبیدھان پر بشواس کرتے ہیں تو ان کی کہیں گئی باتوں کو شبکار کرنا چاہے دوسری چیز بہتماں گاندھی جی تو رام راجی کی بات کرتے ہیں تو رام کی پریکلپنا کا آدھار بالمکی کرترمائر سے لے کر کرتے ہیں تو کیا اس کو ہم لوگ انکار کر سکتے ہیں دیکھئے ربین جی شمٹی ہوئی سیاست کبھی بھی جن سنکر کی سرطے تے نہیں کرتی ہے لیکن یہ لوگ رام شریعت مانس کے جریعے اپنی سیاست کو تے کر رہے ہیں بے شک ان کو حق ہے لیکن آپ کہا جاتا ہے کہ آپ تھوٹی سی جانتاری رکھ کر اور جسے آپ غلط نکال کر آپ سماج کو بھرمیت نہیں کر سکتے ہیں اور بار بار کہا جاتا ہے کہ جو شدر ہیں یا مہلائیں ہیں ان کے خلاف ترسی دارجی کو اگر ایشا ہوتا ترسی دارجی یہ تھوڑے درجہ وہ دے رہے ہیں یعنی دوسرے کی پتنی کو دیکھنا بھی گناہ اور مانا ہے یعنی ہم یہ مان کے چلیں نا ارون جی تلک جی جی اپنی طرح سے جتنی ہماری سمجھ ہے اس حساب سے ہم اس کی ویاکہ کرنا شروع کر جی لیکن اس کے مول میں جانے ایک chemistry کا سب آتا ہے جو کولورائی یہ سوامی پساد مہوری جی جو کولورائی ہے بھاجپا میں تو جب نمک کے ساتھ ملتا ہے ہم لوگ پرے ہیں تو نمک بناتا ہے جو استعبال کی جاتا ہے اور وہ ہی جو ہے کولورائی جو ہے جو ہاں جو ہائی جو ملتا ہے تو تیجاب بناتا ہے وہ سنگت کا اثر ہے وہ سنگت کہیں کہ جو آیا ہوا ہے لیکن میرا ماننا ہے کہ 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 بھاجپا کوئی اکھاڑے میں کھوٹ گئے ہیں جسے بھاجپا کوئی بہت سوٹ کرتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بھاجپا اس کو لمبے سمجھ تو بات کہتے ہیں کہ آپ میں اپنی جو پتنی ہیں ان کو بھگل میں بیٹھا رکھا ہے تب یہ پرسنگ بولتے ہیں پھر اس کے بعد پربو شریر رام ان کو سمجھاتے ہیں کہ ناری کا اصل میں ستھان کیا ہوتا نہیں ربین جی مجھے جہاں تک جیتنا میں پڑھتا لکھتا ہوں تو یہ سندر کانڈ کی چوپائی ہے جب بھگوان سندھو کو اس کے نویدن کرتے ہیں کہ آپ ہمیں راستہ دیجئے جب وہ راستہ نہیں دیتا ہے تو اس کے بھگو دھنس مار چڑھاتے ہیں تو سمجھ پرکٹ ہوتا ہے کہ پہلے کی چوپائی ہے کہ پرہ بھلک نمو ہی شک دنی مرز دا پونی تبھر کنی دھول گوان رس پس ناری یہ سب تارن کے ادھیکار وہ کہتے ہے کہ ہم لوگ تو جیو ہیں آپ ہی برائے دوارہ ہوا ہے اچھا ہوا کہ ہمیں یہ سیکھ دیئے اور مجھے ڈنڈ بھی دیئے لیکن یہ ہم سب جیو ہم سب دلتی ہو جاتی ہے اور یہ چیزیں ہیں بینا تارنہ کے دوست نہیں ہو پاتی ہے تو مجھے لگتا ہے سندر کان کا لگ بھا گنت جو ہے وہ سیکل سمانگل دائے کار گن گان سندھ ہونا جل یار تو یہ سمودر کے دوارے کہا گیا ہے تو یہ پر جاتا ہے نا یہ پر جس طرح کی بیاکیا دور گوار شودر پشو ناری کے لیے استعمال کی جاری ہے وہ تو اس حساب سے غلط ہو جاتا ہے تو ایسے میں کیا کہا پر استعمال کیا گیا ہے اس کو ہم بتائی نہیں پاتے تو راجنیتی کہ پرکش میں کہیں بھی کسی چیز کو رکھ دیجی آپ بھگوان کسی کے خلاف رہے یا کسی کے جاتیوں کو لے کر کے چار ونو سیسٹم گر کرم بھاگ اگر ایسا ہوتا تلسی دار تلسی دار برامر تے تو ہر سال برامر روپ میں جلوانے کا گروز کی مطلب صاف یہ مانا جائے کہ صندرب صحید ویاکیا ہونی چاہیے اور اگر اگر نے کسی بات کا صندرب نہیں پڑ رکھا اور اپنی حساب سے ویاکیا کہیں تو ارث کان ارث ہو جاتا ہاں لیکن بائی صاحب میں اگر دیکھیں ارون جی نے بہت بڑیا اس لئے میں بہت دل سے ان کو سمشکار کرتا ہوں انہوں نے بہت اچھا اپنے ویاست سبھے سے نکال کے پڑھائی کری لیکن میں انجھ ہوں دیکھئے اور انجھ رہتے میں تھوڑی سی ایڈ کتنا پڑھائی لکھائی کیوں ضروری ہوتی ہے تو سوامی پرساد موریہ جی نے پڑھائی تو کری دی راج مینی تھی میں اتر جی بلک بائی چانس کہتے ہیں اس کو دیکھنی چاہیے سب کو سمجھائے گی اور ہمارے رفتانکہ جی ہیں ان کے دل کے باپ قریب ہے ممبائی سوڑا سا آپ کو دھان آکرشت کرنا چاہوں گا دس ہزار نو سو دو چوپائیاں ہیں ٹوٹل رام چرد مہ سمجھ دس ہزار نو سو دو چوپائیاں اس میں اٹھانوے اٹھانوے ادھیائے میں کھٹی چوپائی ہے اٹھانوے اٹھانوے ادھیائے جو ہے درکان کا ہو رہا ہے اور سب سے پہلے رام چرد مانس پبلک پبلک کے لیے رتنگر بھائی کو بھی نہیں پتا ہو گا اور میں بتا ہوں ان کی ناکھ کے نیچے سے بتا رہا ہوں یہ بات سب سے پہلے رام چرد مانس بہت سال پہلے جس ساڑھے چار سو پرانا آئے ہے پہلے مول بات کیا پہلے پرین پرینٹ ہوئی مول بات کہنا کیا چاہتے میں آرہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں ممبائی پرینٹ 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 اس کے بعد اس ایڈیشن کو پڑھ دیکھیں جو کی صحیح سروت سے ملی ہوگی ری پروڈکشن نہیں ہوگی گورک پر پر پڑھے یا گیتہ پرینٹ پڑھے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ ہے کیا شودر شبد کا استعمال ہی نہیں کیا گیا ہے اور میں آپ کو یہ پڑھ کے بتا رہا ہوں جو ہماری پنگتی ہے وہ ہم بات کر رہے ہیں دھول گوار شودر پشو ناری نہیں ہے اس کا اصلی شبد ہے وہ اور اس کا میں ارثات آپ کو دے دیتا ہوں دھول بے سورہ ڈھول جس کے جس کے ویاکھیان میں یہ استعمال کیا گیا ہے شبد جو یہ ڈائیلوگ ہو رہا ہے سمدر کا جیسے اربین جی نے بہت اچھی طرح ہے اس کو بتایا اور گوار یعنی گوار جس کو سمجھ نہ ہو یعنی تماش بین اس کا ارث ہی ایسے نکلتا ہے اور میں اس کی بھی آپ کو پروving کرتا ہوں اور اربین جی بیشا کپن اس کا فالو اپ لے سکتا ہے اربین جی اگر رام چرت سامنے ہے تو اس کے اندر میں آپ کو بتاؤ کہ پہلی پہلے پانسی میں لنکا کاند کا نام جس دیا گیا ہے جو کی ابھی سکولیشن میں ہے شری رام چرت مانس بھاگوات رام شری رام چرت مانس بھاگوات شب میرے چلال سے پتہ نہیں ہوگا کی کیوں لگتا ہے بھاگوات ہمارے گرنتوں سے پہلے بھاگوات یعنی بھاگوات موٹی موٹی بات ہم یہ سمجھیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اصل میں ہم مول اس کا جو شبد ہے اس سے دور رہتے ہیں بھت بس یہ کہنے کا مطلب تھا کیا ہماری سمجھ وہاں تک نہیں ہوتی ہے لیکن ہم ویبوب جی آپ سے یہ بھی سوال کرنا چاہتے کہ ایسا کوئی بھی دل اچھوتا نہیں ہو بھارتی جنتہ پارٹی دھروی کرن کی راجنیتی سے آج اچھوتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے کیول آپ جس کو دھروی کرن کا نام دیتے ہیں یا زیادہ تر جو گینگ ہیں زیادہ زیادہ تر لوگ جو چھوٹے تپکے میں زیادہ تر لوگ جو کوشش کرتے ہیں سماج کو مجبوریاں ہوتی ہیں سماج ایک طور پہ اس کا سپورٹ اور ان سپورٹ کرنے کی کوئی بات نہیں وہ مجبوریاں ہم سمجھتے ہیں لیکن ہم نے ہمیشہ بچاو کیا ہے جو گروی کرن کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں یہ بولا گیا ہو سکتا ہے جو آپ ہندو کی بات سمجھ نہ ہو گا مغل جی کم سے کم نیتاؤں کو اگر بہت زیادہ پڑے لکھے نہیں ہے تو کم سے کم سمجھ تو اتنی ہونی چاہیے کہ جب ہم ایک طبقے کے اندر یا سماج کے اندر کوئی بیان دیتے ہیں تو اس بیان کا اپنا ایک مہت وہ ہوتا ہے اس کا سندیش ایک پی دی تک پہنچتا ہے لوگوں تک پہنچتا ہے جنتہ تک پہنچتا ہے تو ایسے غیر ذمہ دارانہ جو بیان دینے والے نیتا ہیں ان کو باہر کا راستہ دکھائی جانا چاہیے لیکن آپ یہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں مگل جی کہ یہ بیان دینا صرف ان کا نیجی بیان ہے مگل جی آواز پہنچ رہی آپ تک آواز پہنچ رہی مگل جی میں یہ جاننا چاہتا ہوں اس طرح کی بیان بازی کرنے والے نیتاؤں کو یا ان کا نیجی بیان کیسے کہا جا سکتا ہو آدمی پارٹی ہو کانگریس ہو کوئی بھی پارٹی ہے کی دودھ کی دھولی پارٹی نہیں ہے سب پہلی بات اور یدی سوامی پرساد مہر یدی نے کوئی نہیں میں میں ان کے دامن پہ اگر دس دا گئے تو تھوڑے سے ہمارے لگ گئے تو ہم کیا کریں گے ایسا تو نہیں صفائی دی جا سکتی نا ہم سماج سماج کے لیے کام کرنے کی چیستہ رکھتے ہیں اور ہم کام کرتے سماج کر لیانے کے لیے تو میں اس سماج دیوالے لوگ ہیں اور ہم وکات کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر پلہ ضرور جھاڑ رہے ہیں لیکن چکر یہ ہے کہ جب دل بھی ایسے ہیں جن کا وکات جو ہے جن کی ستہ تک پہنچنے کی جللک ہے وہ کئی بار اپنے اپنے ووٹ بینک پر نشانہ سادھنے کے لئے رہتی ہیں کچھ دل ایسے ہیں اگر ہم بی ایس پی کی بات کریں تو بی ایس پی بنی سماج وادی پارٹی بنی تو کس آدھار پر بنی اگر راستی پارٹیوں کے بات کریں ہم کانگریس کی اور بھارتی جنت پارٹی کی تو ان کا سماج میں ستہ تک پہنچنے کی جو سیڑھی رہی ہیں وہ کیا رہی ہیں چاروں خاص میں ہمارے ساتھ جڑے ہو ہیں رتناکر جی آپ کے پاس آنا چاہیں گے کہ جب دروی کرن کی بات آتی ہے کبھی دلیت کبھی سون اور کبھی آدی واسی کبھی اس طرح کی بات ہوتی شاید کانگریس بھی اسی راستے پر چلتی دروی کرن کی راج نیتی کرتی ہے لیکن کی لگتا ہے ان ساری چیزوں سے جب ایک طرف جا کر راست بات کرتے ہیں تو وہ راستی ایک تک کائم ہندو کی بھی پائٹی ہے مسلمان کی بھی پائٹی ہے کرشین کی بھی پائٹی ہے اور سارے جات ادھرم والے لوگوں کی پائٹی ہے اور کانگریس پائٹی سب کے بھلے بارے میں سوچتی ہے اس کا پرمان میں دیتا ہوں جب دیش آجاد ہوا تھا تو اس کے بعد سمیدھان بنا تھا اس سمیدھان میں یہ دھیان دیا گیا تھا کہ سب سے چھوٹے ورگ کے لوگ ہیں جو پچھڑے ہیں ان کے ادھان کے لیے ان کو ادھیکار سامان کا دیا جائے یہ کانگریس پائٹی نے کیا ہے تو ہم ضرور کن کی رائنی نہیں کرتے ہم 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 شب نے استعمال کیا بھائی چھوٹے لوگ سے کیا مطلب ہے چھوٹے لوگ سامان جو پچھڑے لوگ ہیں ان کو سامان جو کہتا ہے کہ ہم اور پچھڑے کی لڑائی نہیں ہے ہم اتر پردیش میں جب پردیش ادھیکش بنائے گئے تو کس بات کو سنگیان میں رکھا گیا اس سے پہلے تو بیسی کا چہرہ تھا اس کے بعد عبداللی چہرہ آ گیا اس کے بعد راستری ادھیکش بنائے گئے تو وہ کس آدھار پر بنائے گئے تھے سماغ سماغ کے لوگوں کا اور سماغ دھرم کے لوگوں کو ہم سماغ کرتے ہیں اور کئی کئی کوئی اگر اگر ہم نے کسی پچھلے کو بنائے کسی دلیس کو بنائے بنجاب میں کسی اگڑے کو بنائے اس طرح سے ہم یہ سارے لوگوں سارے دھرم کے لوگوں کو سماغ کرنے کا کوش کرتے ہم یہ نہیں کہ پچھڑے پارٹی ہے بسپا کی طرح دلیتوں کی پارٹی ہے جو سماغ سکتے ہیں جاتیوں کے آدھار پر بنی ہوئی پارٹی ہیں ہم لوگوں کی پارٹی ہیں سارے لوگوں کی پارٹی ہیں سبھی دھرموں کی پارٹی ہیں تو بھارتی جنتہ راجیتی کرتی ہے وہ سماغ دیکھ رہا ہے کہ آپ جب دیس کے پدان منطری کپڑوں کے رنگ سے دھرم کا گیان ہو جاتا ہے اور کوئی جب گجرات کا چنہ ہوتا ہے تو اس سمائے کہتے ہیں کہ ہم نے سبق سکھا لیا 2002 کے دنگوں میں تو اس طرح کا جو بیان دیتے ہیں ان سارے چیزوں سے یہ پرتی تو ہوتا ہے کہ سماج کو خوش کرنے کا کام کرتے ہیں لیکن یہ پورے سماج کو لے کر چلے پریشتی دروی کر کی آئے ہی نہیں آپ وکاس کی راجنیتی کری جو بھاتی جنت پائٹی کرتی ہوئی نہیں نہیں دکھتی ہے ویباب جی کیا کہنا چاہیے کانگریس دروی کررگ راجنیتی نہیں کرتی لیکن سب سے زیادہ پارٹی کرتی ہے تو بی جی پی ہے دیکھ آپ ہندو سماج کو توڑنے کی کوشش کریں گے سام پیچھے نہیں رہیں گے یہ ہونے نہیں دیا جائے گا یہ تو اوپن بول رہا ہوں میں اور آپ اس کو میری سٹیٹمنٹ کٹ کے اپنے چینل پر سلا سکتے ہیں جس کو ریکارڈ کر کے بھیجنی ہے بھیجنے بھیجنے کہ اگر والے سے ضرور اٹھنا پڑ جائے کوئی دکت نہیں ہے اس کے اندر لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم صحیح بات پہ جھگڑ رہے ہیں یا گلت بات پہ جھگڑ رہے ہیں یدی لانگ ٹرم ایجنڈا سماج کے بٹوارے کا دیش کے بٹوارے کا ایجنڈا آج جا کے صحیح سمیں پہ ہم نے کبھی ڈاکیمنٹری آ رہی ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤ یہ تو شبدوں کا ایر پیر ہے کس کو کون سی چیز کتنی سمجھ میں آئی جیسے اب میں نے کچھ کہا اس کو کریک کیا نا راش دلک جی نے ارون جی میرے سامنے بیٹھے میں سانسکرس کا ایک تھوڑا سا آپ کو گیان دینا چاہوں گا میرے باقی دونوں بھائی کو میتروں کو بتائیے تاڑنا کی بات کرنا ہی ہے سانسکرس میں ڈا ہوتا ہی نہیں ہے ڈا ہوتا ہے اور تاڑنا جو ہوتا ہے داتو کا نام ہے آپ سمجھے بات یہ سنو یوج طریقہ ہے کام کرنے کا سمجھ کو بات موڈی کے آنے کی جو آگاز ہے وہ آگ نہیں اب آپ نے بات کہی ہندو کو توڑنے کی بات کر دی اب یہ کیا اس کو کیسے دیکھا جائے روید جی شری کرشنا نے بولا تھا کلی یو چھیک ہے آپ یہ بتائی کہ ہم نہیں کرتے راج نیتی اس طرح کی دروی کر کی اب آپ نے ہندو تشبت کا پریوک کر دیا ہندو سب کو کب ٹوٹا ہندو تو کس نے توڑنے کی کوشش کی اور کہا چھوٹ پہنچی دیش کو توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے اگر آپ کی باڈی کو آپ نے سنا کہ رہی ہے راہل گاندی کہہ رہے ہے بھارت کو توڑنے کی بات کی جاری ہے دو طرح کی بہن واضی سوامی پرساد مہور اپنے الگ راستوں پر چل رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں تو سب کو سمجھ مہارا دھروی کرن کی پوری کوشش رہے کی چوپائیوں کے جریے سمجھ بہت بڑے سندے جیسی چلتے آپ کے پیشڑا ورگ ہے دلیت ہے اس کو کہیں جو ہے اپنے پالے میں لیا جا 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 لیکن آج کے یوگ میں جہاں آرث سمجھ ہیں لوگوں کے پاس بہت ادھیک ہے روزی ایسے اٹھایا جائے جس سے اس طرح کی بیانبازی رکھ نہیں چاہیے کیونکہ ساتھ سبس کہا گیا سمویدان میں بھی دھرم پر راج نیتی ملانا نہیں چاہیے بلکل بلکل دھرم کو راجیت ملانی نہیں چاہیے بلکل صحیح ہے لیکن گادھی جی جو ہے ہند سوراج میں لکھتے ہیں کہ راجیت کو دھرم شلق کر دیا جائے گا تو بھانسی واد بن جائے گا دھرم ملانی مندر سے مال لیتے ہیں یا گرن سے مال لیتے ہیں لیکن سچ چاہییے دھرم کے دس آچرن جس سچ ہے پرگرہ ہے دان سوچ ہیں یہ جو ساری چیز ہیں ہم لوگ دھرم کو مندر تک سیمیت رکھ لیتے ہیں یا پودا پاک تک رکھ لیکن اس کا یاپک جو او پرباو ہے مانوتا کے ہیت میں ہوتا ہے اس ہم لوگ بھول جاتے اس ہی کاران کہیں دھرم کو لے کر ہم لوگوں کا بیمار ہوتا ہے ہم لوگوں کا نرزلیہ دیش کافی تیجی ساگے بڑھا آئے اور اسے لیے آج کی تاریخ میں آرث زیادہ مہتر پون ہے بنیسپ اس بات کے کون کی کر رہا ہے کون رام کی برائی کر رہا ہے کون رام آراد کر رہا ہے مجھے لیکن سماز کو جو پراجین بیچارک یا پشمی مکلی آدب جی پارٹی آپ کی اس سے اوپر بھی اٹھے گی یا امی فکٹر پر ہی رہے گی ہماری پائنسی کا موٹو ہے ہماری پائنسی کا بہت بڑا ہم ہم دریوی کرنگ کی رائج کی مجر کے سر ہمارا تو ایجنڈا ہے سماز اس میں کام ہو اور ہماری بہت ہے تو جی ہم تو جی تو ہم نہیں کرتے اور رہی بات رام جان تو اس پہ جو بھی کوئی ایسا بیان ویبادیت بیان دیا ہے یا وہ تو وہ سام تخطیق اپنی لگی رائے ہوگی پوچھا میں نے سب سے پہلا لیکن اگر اس طرح کی بات کرتے تو ایسا نہ ہو ایک خاص ووٹ بینک ہے جو سرک جائے آپ کے ہاتھ سے دیکھو آج آج بھارت کی سب پوری جنتہ سب پڑیلی کی جنتہ ہے ایسا کوئی بگلائے میں بہکائے میں کوئی جنتہ نہیں آنے والی ایک آخری سوال آپ بات کرتے ہیں منڈل کمیشن کا کوئی حوالہ دیتا ہے کوئی کسی دوسرے کمیشن کا حوالہ دیتا ہے پھر ہم کبھی سمویدھان کی بات کرتے ہیں تو یہ ہم ان سب چیزوں کے بارے بات کر کے جنتہ کو گمراہ ہی تو کرتے ہیں ہم صحیح حوالہ کیسے دے سکتے ہیں کیسے سیاست کی اس پیڑی کو روکا جا سکتا ہے کہ اگر آپ اس طرح کے بیان دیتے ہیں تو کہ نہ کہ آپ زہر بودیتے ہیں یا پھر ایک تبقوں کو خوش کرنے کے لیے آپ ایک دوسرے تبقوں کو بڑھیں گے دوسری چیز ایک نیسکتہ کا بھی پرشن ہوتا ہے کہ آپ شکی راد میت میں ہے تو آپ کو کم شکی بات نہیں کرنی چاہیے جسے سماج بھرم کی استituit پن ہو بہت جلدی ربین رجی ڈاکٹر لولیا جو ہے ماری لہاباد کے پرشار میں جا رہے تھے اور سماج وادی جو بچار رکھے کہ وہاں پر سمان ناغری سنگیتہ کا چرچہ مت کر جیے گا کیونکہ مسلمان نراج ہو جائیں گے ووٹ نہیں دیں گے لیکن انہوں نے ساپ پناہ کر لیا کہا ہماری گاری کو یہ سے واپس کر لو میں جاؤں گا تو سمان ناغری سنگیتہ کی بات کروں گا کیونکہ جو راست ہیت میں چاہیے بھاج بھاج سپا ہو سپا راست ہیت میں بات کرنی چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ ایسے تمام لوگ ہر پارٹی میں جس کی چرچہ بھی آپ کی ہیں تو ایسے لوگوں کو پارٹی سے باہر کام پکڑ کے رابطہ دکھائیے پارٹی بھی سورج چھت رہے گی پارٹی کا ایجنڈا بھی شاہی رہے گا اور مجھے لگتا ہے کہ جنتہ میں بھی پارٹی ایسی بھی نہ ہو کہ سیاسی ہلچل تیز ہو جائے اپنی سیاسی روٹیاں سیکھی جاتی رہے سبتہ میں آیا جاتا رہے جب ہم راست کی بات کرتے ہیں تو ہم سب ایک ہے پھر اس طرح کی بیانبازی کے معینے کیا نکلتے ہیں یہ ہم سب ہی اس اس دو